دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھنے ہیں آن لائن نیوز انڈیا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کا شبد جگہ اگر آ جاتا ہے تو خاص کر کے گودی میڈیا کے کان جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کا شبد آ جائے کوئی مسلم نیتا اس طرح کی بات کرنے لگے جس میں کسی بھی ایک سمود آئے کہ بارے میں غلط شبد ہوں تو گودی میڈیا کے ایک میگنیفائر جلاس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس نے دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ایکشور دیکھتے ہیں تو ان کے میگنیفائر گلاس تو نہیں کہ ان کے کان بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اتنی سی بات ان کی سمجھ میں کان میں پڑے دماغ میں ایک آلڈری ایک ایمیج سیٹ ہے اسی کے مطابق پھر اس کو آگے وہ فورورڈ کر دیتے ہیں خبر میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو حالیٰ کی اس طرح کی خبر پہلے ہو چکی ہے کہ ایک چھوٹا سا چناؤ کا ایک نیتا اپنا انامنکن کرنے جا رہا تھا آواز لگی کہ صاحب فلہ زندہ باد ان کی سمجھ میں آگیا پاکستان زندہ باد اب تمام ہندوستان کے بڑے بڑے چینلز جو ہیں وہ لگ گئے اور بتانے لگے چونکہ مسلم کانڈیڈیٹ تھا لیکن اب ان کا علاج بھی کرتے ہیں کہ زبیر صاحب حالانکہ ان کی آواز کو زیادہ سنا جاتا نہیں جاتا میں سٹیم میڈیا نے سپریڈ کر دیا لمبی بھومی کا بند گئی اتفاق سے لیکن بتاتا ہوں چلیے خبر آپ کو دیکھئے آپ کی سکین پر خبر ہے الٹ نیوز کی جھار کھنڈ میں مخیہ پرتیاشی کے نامنکن جلوز میں نہیں لگے پاکستان زندہ باد کے نارے یہ تو کہتا ہے الٹ نیوز لیکن ان کی کون سنے گا صاحب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون کیا کیا کہتا ہے دیکھئے آپ کو میں خبر دکھاتا ہوں اس کے اڈریسٹیڈ بائی جھارکن پولیس اور جھارکن پولیس نے دس لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا کیوں کر لیا ہے وہ دیکھئے آپ آفٹر ویڈیو 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 وہ ہوا اسے چھوڑ دیجئے اس میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگے زندہ باد اب دیکھئے میں آپ کو وہ کرم بد کرم بد دکھاتا ہوں انڈیا ٹی وی رجل شرما سیتیس برس سے پترکائی تک رہا ہے شخص یہ لکھتا ہے پاکستان زندہ سلوگن ریز ڈیورنگ مکھیہ نومینیشن ریلی کینڈیڈیٹ اریسٹیڈ بہت اچھی بات ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو آپ کی سکین پر خبر ہے پاکستان کے نارے لگاؤ گے بھئی اب آ جاتے ہیں نیوز ایٹین بیہار ان کی بھی برانچز ہو گئی ہیں نیوز چینل ایٹین کی ابھی آمن چوپلا تو بھاگے ہوئے ہیں مطلب ان کے اوپر کوئی خبر نہیں ہے ان کی اور ان پر مقدمہ قیام ہو گیا رائستان میں غلط خبر دکھا رہے تھے جھار کھنڈ کے گریڈی میں نامنکن کرنے پہنچے مکھیہ پرتیاشی کے سمرتھن نے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے سمرتھک ہونے سوری گریڈی پرتیاشی نے نہیں کی روکنے کی کوشش ہاں اس کو کوشش کرنی چاہیے تھی زندہ بات کے نارے یہ نارے بھی سناوں گا آپ کو ویڈیو کے مادیم سے پہلے دیکھئے اب آپ دیکھئے یہ ایشیا نیٹ یہ اچھا ویف جھار کھنڈ a video went viral in which a pro پاکستان سلوگن was raced پاکستان زندہ بات during the procession of nomination filling for a panchayat election under گندے پی ایس ایریا police station ایریا ہے the incident took place yesterday گریڈی ایس ڈی پی او انیل کمار نے بتایا زی بیہار ابھی زیر کیسے پیچھے رہے جاتا جنابے من انہوں نے بھی فوراں breaking news گانڈے تھانا چھیتر کا معاملہ کیا معاملہ گریڈی میں لگے پاکستان زندہ بات کے نارے مکیا پرتیاشی کے نامنگن کے دوران ہوئی نارے بازی یہ چار تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں کتنے دیکھنا چاہتے ہیں یہ اور بتا یہ آپ ہندوستان کا بھی دیکھ لیجئے لگے آتھ جھار کھن میں پنچات وہی بات ہے لیکن ہندوستان نے ڈی ٹی وی بھی آ گیا ایسی چکر میں چونکہ جب یہ افوہ چلتی ہے تو یہ تو چلے جائے گی لیکن ان کو جو ہے پیلی پلان نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیسے ہو تکتا ہے یہ اس کی تصویر ہے یہ آپ انڈیا جو ہے یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے نیس کیا یہ پرو سرکار باتیں کرتی بھاش پہ کئی باتیں کرتے ہیں زیادہ تر پنچات چناؤں میں نامنگکن میں لگے پاکستان زندہ بات کے نارے مکیا پرتیاشی محمد شاکر یہ ہے وہ میں چیز اس نے نام بھی لگا ہے سمیہ تین کو جھارگن پولیس نے اٹھایا ویڈیو وائرل لمبی بات نہ کر گیا ہمیں چھوٹی بات کروں گا جناب اب دیکھئے صاحب الٹی نیوز نے کیا بتایا اس کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا الٹی نیوز نے کہ اس کے نارے لگ رہے تھے اس کے نام سے جو مخیہ تھا پریزیڈنٹ ہے نا اب اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ نہیں صاحب یہ تو پاکستان کے نارے لگا رہے ہیں اس کو جب انہوں نے بہت زوم کر کے دیکھا تو پتہ چلا وہ تو کنڈیڈیٹ کا نام ہے لیکن وہ تو شروع ہو چکی تھی بات اب جب شروع ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو دیکھیں اب آپ کو میں خبر پوری پڑھ کر سناتا ہوں الٹری نیوز سے جھار گھنڈ کے گریڈیز جلے کے ڈو کی ڈی میں پنچائے چناؤں کو لے کے کام ہوا اس ویچ مخیہ پرتیاشی شاکی روسین کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوں اس شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے نامنگان جلوس میں پاکستان زندہ بات کے نارے لگے کئی منسٹری میڈیا چینل نیوز پورٹر نے اس دعویٰ کے ساتھ اس ویڈیو کو چلایا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مخیہ مخیہ پرتیاشی اور انہیں لوگوں پر ایک سو چوبیس اے راج درو ایک سو ترپنے لوگ شانتی بہتہ اتپن میں آئی پی سی کے مخیہ پرتیاشی گرفتار کر لیا یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اب میں آپ کو وہ تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کیا ہے فیکٹ چیک معاملے کی پرتال کرنے کے لیے آلٹ نیوز نے ڈوکی ڈی کے ستھانیے لوگوں سے سمپر کیا لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جلوس کے دوران پاکستان زندہ بات کے نارے نہیں لگے ہمیں ان لوگوں سے ویڈیو وائرل کے علاوہ انے اینگل سے لیے گئے اور بھی ویڈیو کیا ہی ملے ہم نے ویڈیو کو سلو میشن پائنٹ سیون فائف انٹو پر کر کے اس کا اولوکن کیا تو پایا کہ ویڈیو میں شاکر حسین زندہ بات شاکر حسین زندہ بات انہوں نے کہہ دیا پاکستان زندہ بات ڈوکی ڈی پنچایت کا مخیہ کیسا ہو شاکر حسین جیسا ہو نارے لگ رہے ہیں وہاں پاکستان زندہ بات کے نارے نہیں بلکہ شاکر حسین زندہ بات کے نارے لگے چھوٹ اصلا سلو موشن زاکر حسین کا شاکر حسین کا ویڈیو آپ دیکھ لیں دیکھیں آپ موسیقی یہ سلو موشن کا ویڈیو تھا آپ نے دیکھ لیا اب اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا صاحب تمام اس میں ویڈیو کے سارے ہیں جو الٹری نیوز نے لگائے ہیں لیکن ویڈیو کو پاکستان کے بتانے کے لیے تو بہت تطپر بیہتے ہیں نیوز چینل انہوں نے شروع کر دیا کہ صاحب انہوں نے تو شاکر حسین نے تو پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے اور ان کو افتار کر کے جیل بھی بھی بھیج دیا سمر تھک بھی پکڑ لیے اب یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے سارے آؤٹلیٹ ہیں اس میں شاکر حسین کو تو پاکستانی بنا دیا اور شاکر حسین جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی بارے میں بتا دیا ان تمام سنسطانوں نے کہ صاحب ان کے من میں پاکستان ہے اب آپ اپنی میں اس والے طبقے سے مخاطب ہوں اپنی جو ہے نا وفاداری ثابت کرتے رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ثابت کرنے کی من میں بستہ ہندوستان کافی ہے ان ککرمتوں کو کرنے دیجئے تو آلٹ نیوز جیسے لوگ بھی ہیں سوشل میڈیا پر چینلز بھی ایسے موجود ہیں جو ایویڈنس کے بعد جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کر دیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ منسٹیم میڈیا کے زیادہ ذرائع ہیں سنسطان کے پاس جو سنسادہ نے وہ بہت زیادہ ہیں لیکن وہ جو بدنامی کر دیتے ہیں پوری کی پوری شاکر حسین کی قوم کو بھی اور شاکر حسین کو بھی کہ پاکستان اب بتائیے مکھیا کا الیکشن پاکستان سے اس کا مطلب کیا ہے وہ بیچارے اپنا آپ خود پھرے جانے ہیں عمران گان کو اٹھا گیا ہے وہاں پر اونکھو دھنگا ماں مچ رہا ہے اردویوستہ کی حالت خراب ہے اور وہ لڑرین صاحب میں بنوں گا پردان منتری ارے تم بنتے رہو یہاں تو مکھیا کے الیکشن تھا لیکن ڈی ٹی وی ہوا آج تک ہوا ہندوستان ہوا سب لگ گئے تو خبر یہ ہے کہ دوستوں کے اس طرح کی جھونٹی باتیں بتا کر کے خالی شاکر حسین کو بدنام نہیں کیا جاتا شاکر حسین جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس پوری قوم کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہن اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دبائیں